مقدس پانوس رسول کا کرنٹس اکلیسیہ کے نام کا پہلا خر اور اس کا دسوہ باب اور اس کی چودویں آیت سے لے کر اس کی بائیسویں آیت کے آخر تک خداون کے قرآن بس پڑھیں گے مقدس پانوس رسول کا کرنٹس اکلیسیہ کے نام کا پہلا خر یعنی پہلا کرنٹ ہی ہو ہم اس کا دسوہ باب اور اس کی چودویں آیت سے لے کر اس کی بائیسویں آیت کے آخر تک خداون کے قرآن بس پڑھیں گے سفر نمبر ایک سو ایک سیٹھ پر نئے اہدنامہ میں یہ آیات موجود ہیں آپ میرے ساتھ خداون کے پاک قرآن کو کھولیں اور قرآن کی طرحوں کو سنیں قرآن پاک میں یوں ملکم ہے اس سبب سے آئے میرے پیارو بدھ پرستی سے بھاگو میں اکل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں تم آب اسے پرکھو وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں کیونکہ روٹی ایک ہی ہے اسی لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریف ہوتے ہیں جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربانگاہ کے شریف نہیں پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیعتین کے لیے قربانی کرتی ہیں اور اللہ انتقلہ میں نے کہا ہے تم خداون کے پیالے اور شیعتین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے خداون کے دسترخوان اور شیعتین کے دسترخوان دونوں پر شریف نہیں ہو سکتے کیا ہم خداون کی غیر کو جوش دلاتے ہیں کیا ہم اس سے زور آور ہیں پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے برکر کے بارش کہہ رہے ہیں آمین آمین میرے عزیزو آج کا پیغام جو ہم سیکھنے والے ہیں راج کا کلام جس حیثے پر ہم گوھر کرنے والے ہیں وہ ہے کہ خداون کے لوگوں میں بدھ پرستی آج کے پیغام کوروان کہا جی خداون کے لوگوں میں بدھ پرستی آواز نہیں آری سوٹ نہیں رہے جی سرے کیا روانہ جی خداون کے لوگوں میں کیا بدھ پرستی بدھ پرستی کے بارے میں ہم پرانے اہدنامہ سے جانتے ہیں کہ خداون خدا نے بدھ پرستی سے منع کیا خروج کی کتاب اور اس کے پیچھ میں باپ نے کہا ہے خداون نے کہا تو میرے حضور غیر محبودوں کو نہ ماننا میرے حضور پن کو نہ ماننا غیر محبودوں کو نہ ماننا اپنے لیے کوئی تراش ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی ایسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان پر ہے اور نہ کسی ایسی چیز کی جو زمین پر ہے اور نہ کسی ایسی چیز کی جو زمین کے نیچے پانی بھی ہے کسی کی بھی صورت اور مورت بنانے سے خدا نے منع فرمایا ہے پرپاروس رسول بھی کہتے ہیں اے میرے پیارو بدھ پرستی سے کیا کرو بھاگو کیوں بدھ پرستی سے بھاگو کیونکہ جب ہم خدا سے بڑھ کر کسی اور چیز کو اہمیت دیتے ہیں خدا سے بڑھ کر ہم کسی اور چیز کو بہتر اور افضل جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا خدا ہے ہمارا خدا وہ نہیں جو آسمان پر ہے کیونکہ اگر ہم اس کو جو آسمان پر ہے خدا جانتے ہوں تو اس کا حکم اور اس کی بات ہماری زندگی میں اہمیت رکھے لفظ خدا کا مطلب ہے مالک لفظ خدا کا کیا مطلب ہے مالک اور اگر مجھے مالک کہتے ہیں اکلام لکھا ہے اگر تم مجھے آقا کہتے ہو مالک کہتے ہو تو میری اطاعت میری فرما برداری کا پر ہے چند عام باتیں ہیں جن میں آ کر ہم خدا کو چھوڑ کر دوسری طرف بدھ پرسی کی طرف انسانوں کو چیزوں کو پتروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کو اپنا خدا اور اپنا مالک مان لیتے ہیں اس خط میں سے پیغام سنتے ہوئے ہمیں اس بات کو جاننا از حد ضروری ہے کہ یہ خط کن کو لکھا گیا اور اس کے لکھے جانے کی وجہ کیا تھی مقدس پانوس رسول نے یہ خط اتینے میں لکھا اور کرمتس کی قلیسیہ کو لکھا جہاں پر مقدس پانوس رسول خدمت کر کے آگے بڑھ چکے تھے اور مقدس پانوس رسول نے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خط اپنے تیسرے جو بڑے مشنری سفر ہے اس میں اس خط کو لکھا اور قید کی حالت میں لکھا کس حالت میں لکھا جی؟ قید کی حالت میں لکھا اور قید میں رہتے ہوئے قید میں ہوتے ہوئے بھی خدا کا بندہ اپنے ایمان پر جو وہ خدا پر رکھتا ہے اور اس ایمان کی یہ آداشت لوگوں کو قرآنے میں قائم ہے اور کہتا ہے اے میرے پیارو بودپرشی سے بھاگو بودپرشی سے کیا کرو؟ اس علاقہ میں کرنتس میں جہاں پر مقدس پالوس حسول نے کلام سنایا لوگ رسیح حسول پر ایمان لائے انہوں نے ایمان لانے کے بعد ببتسمہ لیا جواب اور کلیسیہ قائم ہو گئی یہ جگہ ایک بہت بڑی دیوی کے مندر کے پاس تھی اور اس دیوی کا نام ارتمس دیوی تھا اور اس دیوی کے مندر کے اس علاقہ میں اس کلیسیہ کا قیام جب ہوا مقدس پالوس گلیسیہ کو قائم کرنے کے بعد تعلیم کلام کو سکھانے کے بعد آگے بڑھے تو مقدس پالوس کو یہ پتہ چڑا کہ لوگ مندروں کی دیویوں کی قربانیوں میں اور ان کے گوشت میں شریف ہوتے ہیں لفظ بودھ جو ہے بودھ پرستی جو ہے جو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے پرستی لفظ جو ہے پرستی سے نکلا ہے یعنی کسی احسان کی کسی مورد کی یا کسی بھی چیز کی جو بے جان ہے بودھ کس کو کہتے ہیں جی کیا ہوتا جی بے جان ہے جو نہ سنتا ہے جو نہ دیکھتا ہے لیکن ہمارا خدا وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے دنیا کے سارے مابود محض بودھ ہیں دنیا کے سارے خدا محض بودھ ہیں ہمارا خدا سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اور وہ بولتا بھی ہے کلام بھی کرتا ہے تو موقع اس پانوس نے اس کلیسیہ سے کہا کہ بلت پرسی سے بھاگو اور وہ بلت پرسیم کی زندگی میں کیا تھی کہ وہ خدا سے زیادہ بڑھ کر اس دیلی کے قربانی کے گوشت میں شامل ہوتے تھے اور انہوں نے خدا کی باتوں کو کلام کی باتوں کو پسے پشت ڈال دیا تھا اور وہ گوشت کھانے کے لیے اپنے زبان کے سائے کے اور اس کے تیزے کے لیے اس قربانی میں اور بلت پرسیم میں شریک ہو رہے تھے دیلیکٹلی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جا کر بلت کی آگے جھتے ہوں گے لیکن جب آپ کسی کی بات سے متفق ہوتے ہیں جب آپ کسی کے خوراک میں اور کسی کے کھانے میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتے داری اور تعلق موجود ہے اکثر شادی بیار کے موقع پر بہت سارے بہن بھائی رشتے دار عزیزوں کالب نراز ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شادی پر نہیں آتے اور ہمارے ہمارے کروایت ہے کہا جاتا ہے کہ کشیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے کمیوں اور کشیوں میں شریک ہونا چاہیے تو اگر کوئی شریک نہ ہو تو وہ خاندان ان کی شادی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے گھر کھانہ ڈال کر بھیج دیتے ہیں اور بہت سارے بہن بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیک واہشات ہماری دعائیں آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے بیٹے آپ کی بیٹی کے ساتھ ہیں لیکن ہم شادی میں شریک نہیں ہوئے اس لیے ہم کھانا بھی کیا کریں گے نہیں لیں گے جی بولیں کھانا لے لیتے ہیں جی نراز ہو تو نہیں لیتے کھانا کیونکہ ہم جانتے ہیں یا ہم چونکہ اس تقریب میں اور اس عبادت میں یا اس شادی میں شریک نہیں ہوئے اس لیے ہم ان کا کھانا بھی لینا پسند نہیں کرتے آج ہمارے مسیحوں کا حال ہمارے ان مسیحوں کا حال جو آج تک عیسائی ہیں عیسائی بلک کر رہ رہے ہیں مسیح نہیں ہو سکے مسیح کو انہیں نے قبول تو کر لیا لیکن مسیح کی قربانی کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دی چند گوشت کی بوٹیوں کے پیچھے وہ اپنے ایمان کو بیش دیتے ہیں بدھ پرستی میں شامل ہو جاتے ہیں خدا سے زیادہ اس گوشت کو خدا سے زیادہ اس خراب کو اور خدا سے زیادہ اپنے اس تعلق کوہ میں دے کر کہتے ہیں اگر ہم وہ کھانا وہ گوشت نہ لیتے تو اس نے نراز ہو جانا تھا میرے عزیزو یہی وقت ہے یہی وہ وقت ہے جب آپ گواہی دے سکتے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم اس گوشت میں شریک نہیں ہوتے سختنی کے ساتھ نہ کہیں کہیں جائیں کسی غریب کو دیں اپنے کسی مذہب کے ماننے والے اپنے کسی غریب بھائی کو دیں ہمیں اس گوشت کی ضرورت نہیں کیوں کیونکہ اگر ہم اس کو کھاتے ہیں تو خدا کے قرآن کی باتوں کو ہم پسے کشت ڈال دیتے ہیں مقدس باروس رسول کرنٹس کی دلیسیہ کو لکھے گئے خراب تو اس کے پہلے خراب تو اس کے آٹھ جو باب میں کہتے ہیں اور آٹھوں باب اور اس کی چوتھی آیت پہ لکھا ہے بدھ پرستی سے مطالب بس بدھوں کی قربانی کے بوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بدھ دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں تو ہم مسیح ہوتے ہوئے بائبل میں جب پڑھتے ہیں مگر گزشتہ اتوار بھی سواد کا تذکرہ کر رہا تھا تو ہم کیا مانتے ہیں کس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی یہ خدا کی بات مانی تھی جی ابراہام اس سب کو لے کس نے بات مانی تھی اور بیٹے کا کیا نام تھا بائبل میں کیا لکھا ہے اضحاق لیکن جن کی بوٹیاں اور گوشت ہم لینے کے لیے جاتے ہیں اور فقیروں کی طرح مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں اضحاق نہیں بلکہ اسماعیل کے لیے کہا گیا تھا قرآن میں لکھا ہے کہ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں وہ کون سا خدا ہے جو دوسروں کو تو الگ بات بتاتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو جو یہ سنسی کے کفارے پر یقین رکھتے ہیں ہمیں اور بات بتاتا ہے وہ ان سے تو کہتا ہے کہ تم قربانی کر لو لیکن ہمیں کہتا ہے کہ قربانی نہ کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی چیزیں اور ان کی باتیں فرق ہیں ان کی باتیں اور ان کے قدار کے بارے میں ہم تھوڑا سا پریشنانی کا شکار ہیں کہ یہاں پر تو وہ کچھ اور کہہ رہا ہے جو بائبل میں اور وہاں پر کچھ اور کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قربانی جو ہوتی ہے یہ قدار کے اکرام کی مطابق نہیں ہے یہ قربانی کس کی مطابق نہیں ہے جی قدار کے اکرام کی مطابق لکھا ہے پانچوی آیت میں آٹھے باب کی پانچوی آیت میں اگرچہ اسمان اور زمین میں بہت سے قدار کہلاتے ہیں چنانچہ بتیرے قدار اور بتیرے قدارد ہیں لیکن ہمارے مرسی تو ایک ہی قدارد ہے یعنی باب جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں اور ایک ہی خدا اندھ ہے یعنی یسو مسیح جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہیں اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں لیکن سب کو یہ علم نہیں بلکہ بعض کو اب تک بدھ پرستی کی عادت ہے اسی لیے اس گوش کو بدھ کی قربانی جان کر کھاتے ہیں اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے قربانی کے شامنر سے کیا ہوتا ہے جی دل لگتا ہے تسی نہیں مرنا تسی ارودہ کر کے مرنا ہے کیا ہو جاتا ہے جی قربانی کے گوشت کانے سے دل تو کیا آپ کا خیال ہے یسوس دل میں آ جاتا ہے جہاں پر گندگی ہوگی وہ تو اس جگہ پر نظر نہیں کرتا حبود نبی کی کتاب میں لکھا ہے خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا تو قربانی کے گوشت میں شریک ہونے کے وسیلہ سے اکرام میں لکھا ہے کہ ہمارا دل علوندہ ہو جاتا ہے اور پالوس کہتا ہے خدا کا بندہ باز کو اب تک بودھ پرسی کی عادت ہے اور بودھ پرسی کیا ہے اسی گڑا جی ماننے ہونے دی قربانی ہوگی اسی گڑا منگڑ گئے زندگی ساڑے کا عادت اگر رکھا دیا تو فرکی ہوگیا میرے چیزوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر اب بھی آپ اس قربانی میں جو خدا کے قرام سے تعلق رکھتی لے شریک ہوتے ہیں پھسنے کی بات نہیں شمیلگی کی بات ہے دوہزار ساز ہوگے آج تک ہم یسو کے کفالے کوئی نہیں سمجھ سکے آج تک ہمیں اس پیالے کے بارے میں پتہ نہیں چلا جو یسو مسیدیں ہمارے لئے پی گیا مقدس پالوس کہتے ہیں مومے باپ کی سورنی آیت ملکہ ہے وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں کیا کہتے ہیں پھر روس وہ پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کس کے خون کی شراکت ہے جی کس کے خون کی شراکت ہے محمی تک ہمیں وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں ایک طرف تو ہم اشار بانی میں شریک ہوتے ہیں ایک طرف تو ہم مبارک جمعہ کو مناتے ہیں ایک طرف تو ہم روتے ہیں کہ ہماری یسر کے ساتھ کیا ہوا اس کی صلیفی موت کو دیکھ کر اس کی کونوں کی موت کو دیکھ کر ہمارے آنسو نہیں تم دے لیکن دوسرے ہی پر جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ ہمیں فری میں گوشت ملنا شروع ہو جاتا ہے تو چھوٹا سا موں لے کر ان کے گھر میں جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی دے دیں میرے راہ کے خدا نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا اس خدا سے مانگے ان سے جا کرنا مانگے جو غیر قوموں کی قربانی ہیں ان سے جا کرنا مانگے یسوسی کے بدن اور کون کی شراقب جب شریک ہوتے ہیں ایک پاسے دو شریک ہو جاؤں دجھے پاسے میں سے اور پاسے شریک ہو جاؤں ایک سابدہ سی مثال دینا چاہوں گا جو کوئی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ کیاتا ہے دنیاوں سے بڑے غلط رف سے یاد کرتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ لفظ کیا ہے خدا کو غیرت نہ دنائیں خدا کی غیرت کو نہ ملکہ رہیں ایک طرف تو آپ اس کے بیٹے کے پوہ میں شریک ہوتے ہیں اور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اشاعر بانی دینی ہے اور دوسری طرف آپ ان قربانیوں میں بھی جو خدا کے کلام سے تعلق نہیں رکھتی میرے عزیزو میرے اور آپ کیلئے ایک ہی قربانی دینی گئی ہے اس قربانی کا مجھے اور آپ کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی بات سے آئی میں جائیں گے لیکن اس قربانی میں شریک ہونے کرسیدہ سے آپ کو یہ نقصان ہوگا کہ آپ ایس او کے آنے پر کہیں گے کہ میں تیرا بیٹا ہوں وہ کہے گا میں تُسے واقفیت نہیں رکھتا آئے بدکار تنی نظروں سے دور چلے جا اور وہ اپنے فرشتوں سے کہے گا انہیں اس آگ میں ڈال دو جو اپنی سر اس کے فرشتوں کے لیے کیا کی گئی ہے جی پیار کی گئی ہے اور اس رسول کہتا ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں کونسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں یہ سنسی کی بدن کی رامت اشائر بانی میں اور اگر ہم اس کو سادہ اور آسان الفاظ دیکھیں تو وہ مسیح یسو کا بدن ہے جس کے وسیلہ سے ہم سب ایک ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی ہٹ کر اس بدن کو پیچھے بھیگ کر پسے پشت ڈال کر غیر قوموں کی قلبانیوں میں شریک ہوتا ہے جو خدا کے قرآن کی کو تابق نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جواب میں ہم کلیسیہ میں ہم خاندان میں علم بغاوت بغاوت کا جڑڈہ برند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جتنا مرضیہ میں سکھا لو آپ نے کھانا ہے تو نہ کھائیں ہم اس میں شریک ہوں گے علامہ نے کہا ہے کہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہیں کوئی اور نشان کوئی ایک روٹی ہمیں نہیں دی گئی عبرانیوں پر خاطب ہم بڑھ رہے ہیں تو اس کے تعرف میں میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہودی ان مسیحوں کو جو یہودیت سے مسیح کی طرف آئے تھے انہیں مزاک کرتے تھے اور کہا جاتے تھے تو اڈے گڑ کی یہ ایک روٹی ہے ایک پیالہ ہے ببتشمہ ہے ہوتا اڈے گڑ کی یہ ساڑے گڑا ہو ہمارے پاس قربانیاں ہیں ہمارے پاس حیکل ہے ہمارے پاس مذہبہ ہے ہمارے پاس سردار کہن ہیں ہمارے پاس اچھی اچھی چیزیں اور ضروف ہیں وہ جو اس پر بھروسہ کرتے تھے ستر عیسوی میں تاریخ کو پڑھئے گا تاریخ پر مور کیجئے گا ستر عیسوی میں ایک رومی حاکم آیا اس کا نام جنرل ایتس تھا اس نے آ کر اس حیکل کو تباہوں پر باگ کر دیا کیونکہ یہ سنسی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مت بھی کہیں تھی اس کے چوبیسے باگ میں جب یہ سنسی کے شاگرد اس کو حیکل کی مارتیں دکھا رہے تھے تو یہ سنسی نے کہا کہ یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا حیکل میں کیا ہوتا تھا قربانیاں حیکل میں کیا ہوتا تھا جی خدا کیلئے قربانیاں مجھوانی جاتی تھیں لکھا ہے یہ سنسی کی قربانی جب ہوئی مسیح اس نے سنی پر اپنی جان دیتو کرام میں کہہ مقدس کا پردہ ہٹ کر دو ہشتوں میں تقسیم ہو گیا اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہی کہ قربانی کرو گے تھے خدا نے ممنا ہے خدا نے اس پردے کو اس دوری کو یہ سنسی کی قربانی کی حصیرہ سے ختم کر دیا اگر اب بھی ہم جا کر ان کی قربانیوں میں شریک ہوتے ہیں تو بائی مقدس میں بڑا سخت لفظ ہے کہ ہم حرام سادے ٹھہرے اس کا مطلب ہے کہ اس تخم کو اور اس خون کو جس میں ہم شریک ہیں چھوڑ کر کسی اور کو بدھ پرسیل کرتے ہوئے اس کو اپنا خدا بناتے ہوئے ہم اس کی پیانی کرتے ہیں مقدس پالوس کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بدھ کچھ چیز ہے یا قربانی کوئی چیز ہے یہ نہیں سمجھ لینا بھی بوٹیاں کھا رہے ہیں نہ کھتا دوئی بات سے ایڈی چھوٹی ہیں یا ایڈی چھوٹی ساڑھی مجالتے ہیں کہ گوشت کھا آکھے تھے ساڑھی مجالتے بھی یہ خوش جانی ہے ایسا نہیں ہوتا میرے جیسے ایسا تب ہوتا ہے جب ہم جانتے نہ ہوں یہاں سالوں سے گزشتہ کئی سالوں سے منع کیا جا رہا ہے لیکن جیسے وہ دن آتا ہے مجھے فون آنا چلو ہو جاتے ہیں بادی صاحب آپ کے فرام بڑے اچھے میمبر نے یہ کام کر لیا اور میں ہم سے پوچھتا ہوں تو ہس کر کہتے ہیں پس بادی صاحب وہ دے گے ساں پہنجی کہتے ہیں باس یہ نہیں منہ کیا سی بڑھاؤں کرنا بڑھا دیتا ہے منع کریں ان ایسے کاموں کا اپنے گھر میں سے میرے چیزو یہ سب کچھ مل جن کر ہوتا ہے گھر میں جو خاتون ایک کھانا ہے وہ بنا دیتی ہیں آپ بنائے ہی نہ آپ کہہ جی میں اس کو ہاتھ کی نہیں لگاؤں گی دیکھ دیں کیسے وہ بڑھتا ہے جو بھی غلط کام کرے گا آپ اس کے غلط کام میں شریک نہ ہوگی پہنجی کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بوتوں کی قربانی کوئی چیز ہے بھی ایٹی وٹی قربانی ہوگی کے بعد ساڑی دن نجات کو سجانی ہے ہوتا کیا ہے کلام انہوں کا جس میں لکھا ہے کہ دوسروں پر تھوکر لگتی ہیں مسیح تو جڑے کھاندے ہیں ہوتے ہیں کہیں دیں تکھاؤ آج کار بڑی پیس بک پر سوشل میڈیا پر بڑی بیعت سیدھی ہے کوئی کہتا ہے کھا لو کوئی کہتا ہے نہ کھاؤ کوئی کہتا ہے کھا بھی لو کہ نہیں نجات خدا نے ہو رہی نہیں نجات تو نہیں خدا ہم چھیلے گا لیکن کلام نے لکھا ہے مکاشوہ کی کتاب اور اس کے باعث رباب میں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں راگے کیا لکھا ہے ہر ایک کام کی معافی دینے کیلئے اجر میرے پاس ہے اجر بھی ملنے دیں اینے بھی اللہ کو نجات لے دیں خدا یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا کیا کام تھے اگرام بھی سنیاں گالنوں بھی بنیاں تو جنہیں کرچیوں باہر لکھ رہے ہاتھ دے افتما کیا کوئی گالنے سیلے کھانے ہی کھانا ہے جنہ مرضی کہندے رو گلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک کام کو معافی دینے کیلئے جنہ میرے پاس ہے بوت کوئی چیز نہیں میں آپ بتانا چاہتا ہوں یہاں کہتا ہے یوگا شانوم اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں وہ جو ہمارا جھنٹا ہے وہ جو ہمارا رہن ہوا ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ بہت کوئی چیز بھی پر میں ہے کدھی کدھی دیوہ بھی باڑھ گئے کدھی کدھی گوشت بھی کھالے ماندہ نہیں مہنم میرے چیز ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے ایک تفہہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کی بہت سری بینیان تھی آپ جانتے کہ پرانے وقتوں میں بہت سری بادشاہ تھے مغر بادشاہ تھے بادشاہ ہوا کرتے ان کی بہت سری بینیان ہوا کرتے بڑے بڑے خاندان بادشاہ ہوا کرتے تھے تو بادشاہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا تو کیا ہوا کہ اسے راستے میں ایک لڑکی نظر آئی اور اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ بھئی اس لڑکی کو بیوی بنایا جائے تو انہوں نے جا کر لڑکی سے پوچھا کہ تیرا خاندان کون سا ہے اور سے سنیے گا لڑکی سے پوچھا تیرا خاندان کون سا ہے تو لڑکی نے کہا وہ جو سامنے خانہ بدوشوں کی جھوگیاں لگی ہیں وہ ہمارا گھر ہے تو وزیر ماں پر گئے انہوں نے اس کے باپ سے کہا اب باپ جو بچار ہے ہی جھوپڑی میں رہنے بارا وہ کب کہے گا میری بیٹی ساتھ باپ سے شادی نہ کرے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ شادی کر لیں تو کیا ہوا کہ لڑکی کو مادشاہ شادی کر کے بیار کے لے گیا تو لڑکی سراخ رکھے بادشاہ رکھا یہ کون سر مشرکا میں بادشاہ نہیں سراخ رکھ گئی اس کملے کے سراخ وں سے روشن آیا کرتی تھی تو کیا ہوا ایک دن بادشاہ اپنے محل میں تہہد رہا تو اس نے دیکھا کہ میری جو نئی ملکہ وہ کیا کر رہی ہے اس کے محل کی جانے بھی آپ اس نے دیکھا کہ ملکہ تھی جو خانہ بدوشوں کی بیٹی تھی وہ جا کر ہر سراخ اس کے آلی جا کہتی کہ مجھے کچھ کھانے کے لئے دو ایک کے پاس کھڑے اوکر کہنے کہ مجھے کھانے کے لئے دو اور پھر دوسرے کے پاس جاتی کھون ہے وہ آج بھی موجود ہے بادشاہ نے اس کی بازوں کو پکڑا اور اس کو محل سے باہر نکال دیا کہ جو نسل اس عورت سے پیدا ہوگی وہ بھی مانگنے والی ہوگی میں نے اسے سب کچھ دیا یہ پھر بھی کیوں ان چیزوں سے مانگتی ہے ان سراخ وں کے اندر جا نہیں بلکہ ہمارے اندر وہ کون ہے جو زندہ خدا کا کون ہے ہمارے اندر وہ دم ہے جو زندہ خدا کا دم ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ مسیحیح نے کیا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا اور ایمان میں بڑھ کر اس سے بہت آگی بڑھ جاتی ہے وہ کہتا ہے تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے تم کی چیزوں کے کیا ہو جی مواقاج ہو پھر بھی ہم بتوں کی قربانیوں میں گیر اقوام کی قربانی میں شامل ہوتی ہمارے بہت سے بہن بھائی تو یہ بھی کہتے وہ بت کی قربانی تو نہیں ہے ابراہام کی قربانی ہے آپ جائیں اسے کچھ ایک بائی میں لکھا نہیں ہو بائی بر نے اسمائل کے بارے میں نہیں لکھا وہ لونڈی کا بیٹا تھا اس کو باہر بھائی گا دیا گیا تھا نہ ابراہام اسے قربان کرنے کی لے کر گیا اور نہ ابراہام نے ایسا کچھ کیا اور نہ قدہ کا کلام کہتا ہے کہ قربانی چلے یہ قوم بن اسرائیل بھی اس ازہا کی یاد میں قربانی نہیں کرتے میرے جیز اپنی زندگیوں کو دیکھیں گوار کریں کلام لکھا ہے سادہ اور کھنے الفاظ بھی لکھا گیا نہیں بلکہ یہ کہتا ان کے جو قربانی غیر کھنے کرتی ہیں شیاتین کے لئے کرتی ہیں غیر کھنے کس کے لئے قربانی کرتی ہیں خدا کو نہیں چاہیے اس کو آج قربانی بزورت نہیں آج قوم بنی اسرائیل بھی قربانیاں نہیں کرتی کیونکہ حیکر موجود نہیں اور کیوں حیکر ختم ہو گئی کیونکہ یسو کسی قربانی کی ضرورت نہیں تھی اگلے اتوار ہم خدا کی میز میں مشیریک ہوں گے چلے اگلے اتوار بہت سارے بہن بھئی مجھے پکا ہے آئیں گے نہیں چرچ یا آئیں گے تو بیٹھے رہیں گے دی شاید بنی جو مشیریک ہو جی ہوں کھالتے گوشت کھالے کھالے گرام لکھا ہے کہ تم خدا ان کے پیالے اور شیعہ تین کے پیالے دونوں میں سے بھی نہیں سکتے خدا کے پیالے اور شیعہ تین کے پیالے دونوں میں سے کٹھے بھی نہیں سکتے اور بڑی سخت بھی سار ہے کہ یہ ایسا سیکس ہے جو دو محرقوں کی خدمت کرتا ہے اتنوں فیدہ ربہ دے در نوں اتنوں شہار ربی دے در نوں چلے گئے پیجے تو کوشن نہیں آتی بس اسیدہ جی سارے میں مان لیتے سارے جی سارے خدا میں مان دے میرے عزیزو اگر ہم ایسا رویہ رکھتے ہیں تو کلام لکھا ہے کہ تم شیعہ اور خدا کے دسترخان اور شیعہ دسترخان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے خدا کے دسترخان اور شیعہ دسترخان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ ہے رامی کہ ہم خدا کی غیرت کو جوش جراتے ہیں کیا ہم اس سے زورابر ہیں کیا کوئی خدا سے زورابر یہاں پر بیٹھا ہے کم از کم جماعت خدا سے زیادہ زورابر نہیں جب ہم اس کی غیرت کو جوش دی آتے میرے چیزو خدا ہمارے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے اور جب ہم آگے بڑھتے کرام لیکا ہے پہلا کرنکیوں اور اس کے تیر باپ کے اندر آس آس آدمی اپنے آپ کو عزم آلے آدمی کیا کرے اپنے آپ کو چیک کر لوں اپنے آپ کتر جانا کتر نہیں جانا اتر جانا پھر اتر نہیں ہو کر رہا ہے جو پچ کتر آج 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 اتر اشایت باندی ہے دیکھو جی میں آرسا کرنا جی میں کار لے میرے جی تو شرم کی بات ہے ہمارے لیے اپنے شیمان ہم کسایت گی ہم کسایت ہم کسایت گی